کیا اس کو سمجھ لی لی زکاة کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کے روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی ہے خراجی اشری ایسے ہی مال باطنی اموال باطنی اموال ظاہری کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پسنداز کر کے یہ اموال باطنی ہے کسی نے زیور رکھا ہوا ہے چلیئے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے کسی برے وقت کے لیے پتہ نہیں نوٹ جو ہے وہ تو دھیلے کے رہ جائیں جیسے کوئیتی دینار ہو گیا تھا کہیں ایسی آفت نہ آ جائے کوئی تھوڑا سا تھوڑا لے کر رکھ لے یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے ان کی زکاة اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی ورنہ تو گھر گھر جا کے جامت علاشی کرنی پڑے گی ٹرنک کھولنے ہوں گے تکیہ اُڈھڑ کر دیکھنے ہوں گے کئی کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے اسلام کا نظام نظام فطرت ہے اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے زکاة دیں جسے چاہیں دے دیں آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے وہاں حساب جا کے دے دیجئے گا اموال ظاہری کی زکاة جبرل لی جائے گی وہ کیا ہے یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے اموال تجارت یہ فیکٹویاں ہیں جن میں فنش پرڈکٹ بھی ہے خام مال بھی ہے یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں ہزار ہزار بھیڑے اور ہزار ہزار بکریوں اونٹوں کی کتارے یہ ہیں جو ظاہر مال ہے سامنے ہے کہاں چھپا کر لے جائیں گے گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے فیکٹری کے اندر اس کی زمین اس کی مشین اس کے ٹولز ایکزمٹ اس پر ذکاة نہیں ہے لیکن جو بھی مال ہے اس میں وہ دو شکلوں میں ہوگا یا خام مال ہے کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا اس کا ڈھائی پرسن دے دیجئے مال ہے پانچ لاکھ کا دکان کے اندر ڈھائی پرسن دے دیجئے مال ہے ظاہرہ اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا جب تک آپ نساب کی حد سے اوپر ہیں چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا دس لاکھ کی مالیت تھی اب آپ پانچ لاکھ کے ہیں لیکن پانچ لاکھ پر بھی آپ کو ڈھائی فیصہ دینا ہے چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو اور یہ ٹوٹل پر ہے کسی ایک آنٹن کی ضرورت نہیں جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھئے کیا وال پڑا ہوا ہے ڈھائی فیصہ نسا کر کے دیجئے اتنی رقم آئے گی ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا وہ کیا تھا اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو علم پر بات کرو وہم پر نہیں محض تصورات پر نہیں محض توہمات پر نہیں علم پر موقف تمہارا علم پر قائم ہونا چاہا یہ بات تھی انہوں نے لی توہمات کو ختم کیا کھول آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مسجد سے ابرتے ہوئے سورج کو درہ دیکھ لہذا سائنس بڑھی ٹیکنالوجی بڑھی آئی ان کے ہاتھ ترقی آئی اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا یہ افراد کا بنیادی حق ہے اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا اگر دجلہ اور فراد کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا کون مارکس ہے کیا پدی اور کیا پدی کا چوربہ کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوگے یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے آج ان کے چہروں پر کالک بلی جا رہی ہے آج ان کے مجلس میں گرائے جا رہے ہیں عمر فاروق کا فرمان یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سباہی کا فرمان ہے یہ تا قیام قیامت قائم رہے گا ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمہ ہے اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا صرف صرف مسلمان نہیں جانوروں تک بات پہنچا دی اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق ہے اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کسی سبائی دار الحکومت کے دورے پر گئے تھے کوئی ایک بڑھا غیر مسلم غالب المجوسی تھا وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا بہت بڑھا ضعیف وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گیا تو انہوں نے کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی دریہ نہیں ہے فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا کماتا تھا ہم اسے جزیہ لیتے تھے اور آج اگر یہ بڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سرکوں کے اوپر بھیگ مانگنے کے لیے چھوڑ دیا اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا یہ ذمہ داری یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے اور یہ جان لیجئے تجارت میں اور صلعت میں یہ سارا فساد جو اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی عام کسان عام مزدور مجبور ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیر دار کی ٹرمز پر کام کرے نہ کرے گا تو کیا کرے گا ٹریڈ یونین بنا لیجئے وہ بھی جے بی ٹریڈ یونین بنا لیں گے ان کے اپنے ایجنٹ ہوں گے اب لڑیئے خون کس کا جائے گا مزدور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے کچھ حاصل نہیں اسلام نے کیا نظام دیا ہے آپ غریب کو زمانت دے دیجئے اگر تمہیں صحیح ویج نہیں مل رہی تمہیں صحیح مبادلہ نہیں مل رہا اپنی محنت کا مت کام کرو تمہیں بھوکہ نہیں مرنے دیا جائے گا تمہاری بنیادی ضروری آس کی چفالت ریاست کرے گی اب ہوئی برابر کی چوٹ اگر کارخالے دار کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز منظور ہے کام کیجئے وردہ جائیے سب منظور چلے جائیں گے میں لوگ اپ کر دوں گا کارخالہ بند کر دوں گا لیکن یہ کہ منظور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا وہ تو کہے گا جناب اسی تلخواہ پر کام کروں گا اس لئے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے دو دن کام نہ کرے بچ جائے تیسے دن فاقع آئے گا اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے لیکن اگر معلوم ہے میری ریاست خلافت اللہ فی الارض وہ زامن ہے وہ رب العالمین ہے اور اسی کی رب العالمینی کا یہ مظہر ہے نظام خلافت رحمت اللی العالمینی کا سب سے بڑا مظہر محمد الرسول اللہ کی یہ نظام خلافت یہ زامن ہے یہ مجھے بھوکا نہیں ملنے دے گا یہ میرے بچوں کے لئے کوئی نے کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے وہ ابھی قدم جمع کر بات کرے گا کہ جناب یہ ویج دیتے ہیں تو کام کروں گا ولی نہیں کروں گا یہ ہے جو آسان ترین حل ہے باقی یہ کہ جبر کیا تھا روس نے اس کا حشر دیکھ لیا اور سربایت دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے اس کے ڈنکے بج رہے ہیں اس کی فتح ہو گئی سب سے بڑا دشمن سر لگو ہے وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سربایت دارانہ نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں جو تدادات ہیں اب وہ ظاہر ہوں گے جب باہر مقابلہ تھا اندر کے لڑائی ختم تھی اب اندر سے فساد ابرے گا اندر سے ایکسپلوجن ہوں گے یہ غیر فطری نظام یہ غیر انسانی نظام یہ غیر باقون نظام ختم ہو کر رہے گا کاش کہ اس کی جگہ صحیح موتدل متوازن عادلانہ نظام خلافت اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں اس وقت پوری دنیا کی طرف پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے لیکن ہم اس پر خدانے کا سامن کر بیٹھے ہوئے ہیں نہ خود